نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے پیاز کو لے کر سرکار کو وپکس نے گیرا ایم ایس پی کی کی مانگ کانگریس کا اللہ بول یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو پیاز کو لے کر کانگریس نے سرکار کو گیرا ہے ڈیپیندر اڈا نے کہا ہے کہ ورطمان کے ساسنکال میں قریب ایک لاکھ سے عدید کسانوں نے آتم اتیا کی ہے اس کی جمعوار سرکار ہے کیونکہ سرکار کی گلت پولشیوں کی وجہ سے ہر دن پیاز ویڈیو سبی کسان برباد ہوتے جارہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیش بر میں پیاز کے باؤ ڈاؤن پھول ہو گئے ہیں کسانوں کی پون روپ سے کمر ٹوٹ گئی ہے ایسے میں کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے ڈلی ستیت اپنے مک کیا لیہمیں ایک پرنس کونپرنس کی اور کسانوں کے مددے کو اٹھایا پرنس کونپرنس میں کانگریس کے نیتاؤں نے پیاز پر ایم ایس پی کسانوں کی آتھا ماتیا روکنے وہ پیاز کے صحیح باؤ کسانوں کو ملے پیاز سے نریات بین اٹھایا ایسے نیک مددوں پر کانگریس سے نے سرکار کو گیرا کانگریس نیتا دیپندر اڈا نے پرنس کونپرنس میں کہا کہ ایک پیاز کو لے کر ستائی سمیتی بنائے جائے پھلال ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ کھیتی اور کرشی کی چنطائیں دیش بر میں بڑھتی جاری ہے پیاز کی کھیتی سے کسان مو موڑتے جارے ہیں وہ دیش بر کے کسان پون روپ سے برباد ہو گئے ہیں اڈانے کے ایک کہا کہ ورطمان ساسنکال میں ایک لاکھ سے ادھی کسانوں نے آتھا ماتیا کیا ہر دن لگ بگتیس کسان آتھا ماتیا کرنے پر مجبور ہے اور پیاز کے بھاو لگاتار گرتے جارے ہیں جو کی چنطہ کا بشہ ہے آپ کو بتا دیں کہ کوپریٹ گرانوں کے کلیان کے لیے سرکار کار یہ کر رہی ہے ایسا کانگریس نے بڑا روپ لگایا کانگریس نے کہا کوپریٹ گرانوں کو سرکار فائدہ پہنچا رہی ہے لیکن دیش کے کشانوں کو لگاتار سرکار برباد کرتی جاری ہے جو کی بیعدی نندنی ہے موڑی سرکار نے پانچ سال میں کلشی وزٹ کا ایک لاکھ کرو روپے سے ادھیک سرینڈر کیا یہ پیسہ شرف کاغجوں میں دکھایا گیا ہے ایسا کانگریس نے بڑا روپ لگایا ہے یعنی کانگریس نے پیاج ان کشانوں کو لے کر سرکار کو پون روپ سے گئے رہا ہے انہوں نے کہا کہ وی جے پی سرکار میں دو جار چودہ سے دو جار بائیس تک ایک لاکھ سے ادھیک کشانوں نے آتم اتیا کی ہے سرکار اب کشانوں کی آتم اتیا روکنے میں نا کا پیوری ہے جیسے ہی کسی پیاج یا پیاج سبجی آلو یا ان کسی پسل کے جیسے باؤ بڑھتے ہیں سرکار آنن پھانن میں نریات بند کر دیتی ہے کرسی بزیٹ پر لوگوں کو دھیان کھنجھتے ہوئے دیپندر اڈا نے کہا کہ دیش میں جتنا کرسی بزیٹ دکھایا جا رہا ہے وہ شرف کشانوں کے ساتھ کیول چھل ہے کیونکہ کھرچ سرکار نہیں کر رہی وہیں اور دوسری طرف دیش کے اورول بزیٹ کے مقابلے کرسی کا بزیٹ میں ہر سال گراؤٹ سرکار لگاتار کر رہی ہے کشان برباد ہوتا جا رہا ہے پیاز نریات کو تنطر روپ سے سرکار کو اٹھانا چاہیے پیاز پر ایم ایس پی لاغو کرنی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے نیتا نے کہا کہ دیش کے اسی پیشدی کشان کو گیوں ست چھنٹر پرسنٹ کشانوں کو دان پر ایم ایس پی نہیں ملتی اور سو پیشدی یعنی پورے کے پورے سبجی کے کشانوں کو پیاز پیاز یا آلو کسی بھی سبجی کے کشان کو ایم ایس پی نہیں ملتی سرکار کو سبجی کو لے کر بھی ایک الگ سے پولشی بنانی ہوگی یعنی آلو اور پیاز پر سرکار پر بڑا عملہ بولتے ہوئے انہیں کہا کہ سرکار کو گیوں کی ایم ایس پی نہیں کیول ان پسل یعنی پیاز اور آلو پر ایم ایس پی لاغو کرنی ہوگی تاکہ دیش کا کشان بچ سکے یوپیہ کے سرکار نے دان کی ایم ایس پی میں ایک سو چودہ پرسنٹ کی وردی کی تھی ایسا کانگریس کے نیتہ نے کہا ویجے پی سرکار نے ماتر ویدان کی چو پتاس پیس پرسنٹ بڑھوٹری کی ہے آپ کو بتا دیں کہ دیپیندر اڈے نے کہا یوپیہ سرکار میں پیاز کے کشانوں کے آلات وردمان آلات سے کچھ ٹھیک تھے اگر سرکار پیاز کشانوں کے اور دھیان نہیں دیتی تو ایک دن پورن روپ سے کشان برباد ہو جائے گا کشان لگا تار دیش کا برباد ہو رہا ہے کشان کی پون روپ سے آرتی کمر ٹوٹ گئی ہے ایسا دیپیندر اڈہ نے سرکار پر آرہوپ لگایا اڈہ نے کہا کہ جب دنیا کے بازاروں میں نازوں کو باؤ ملتا ہے تب ایکسپیٹ بند کر دیا جاتا ہے جب پیاز کے باؤ ملتے ہیں یعنی کشانوں کو یا دیش کو جب پیاز کے باؤ ٹھیک ٹاک ملتے ہیں تو سرکار اسے وین کر دیتی ہے جہاں ہی پورٹ کرنا ہوتا ہے وہاں بہت سارے قائد قانون تاک پر رکھ دیے جاتے ہیں اور پیاز کو پون روپ سے پرتیبند تک کر دیا جاتا ہے جو کہ موڈی سرکار کی تانہ سائی ہے ایسا دیپیندر اڈہ نے سرکار پر بڑا آرہوپ لگایا کشان بھائیو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کانگریس کے آرہوپ کے بعد پیاز کو لے کر کوئی سپس پولشی بنے گی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بنایا ہے بتائیں دنے بعد موسیقی